پہلے تو اگر جان کی امان پاؤں تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پنامہ لیکس جب منظر عام پر آئیں تو بہت شور مچا اور یہ کہا گیا کہ جیتنی لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان سب کے خلاف تحقیقات ہوگی ماں سوائے میاں نواز شریف اور ان کے خاندان کے پنامہ پیپرز میں جتنی بھی پاکستانیوں کے نامتیں آج تک کسی اور کے خلاف کوئی تحقیقات یا کاروائی نہیں ہوئی نمبر ون یہ فیکٹ ہے ریکارڈ پر ہے نمبر ٹو پینڈورا لیکس آئیں پینڈورا لیکس کے بعد آج تک کوئی تحقیقات کوئی عملی کاروائی دیکھنے کو نہیں ملی اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جیسے پنامہ کو استعمال کیا گیا صرف ایک پولٹیکل پارٹی یا ایک فرد کے خلاف اور اس کے خاندان کے خلاف تو ہو تو سب کا ہو اور اکراس تا بورڈ ہو نمبر ون نمبر ٹو یہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں دیکھیں اس سے پہلے ایک جت صاحب تھے عرشد ملک صاحب ان کی ایک ویڈیو آئی اور بعد میں جب تحقیقات ہوئی تو اس ویڈیو کی بنیاد پر ان کو پھر نوکری سے برخواست بھی کیا گیا میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا وہ سب کو پتا ہے کہ کیا تفصیلات تھی اب دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں ایک گلگلت بلدستان کے سابق محترم جج صاحب وہ ایفیڈیوٹ جمع کرتے ہیں بیانی حلفی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں گواہ ہوں کہ میری موجودگی میں صاحب کا چیف جسٹس صاحب نے کچھ احکامات جاری کیے اس کے بعد اس کے بعد ایک آڈیو آتی ہے جس میں صاف صاف جسٹس ساکب نصار کو سنا جا سکتا ہے کس سے وہ بات کر رہے ہیں لائن کی دوسری طرف کون ہے یہ واضح نہیں ہے لیکن ایک بات واضح ہے کہ لائن کے اس طرف جو ہے وہ محترم ساکب نصار صاحب ہے جس امریکن فرم نے یہ آڈیو ریلیس کی ہے ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس کے آلوڑی فورنزک ہو چکی ہے اب میرے خیال سے ساکب نصار صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ جا کر اس کو اگر پاکستان کے عدالت میں چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں بھی چیلنج کرنے ہیں ورنہ جا کر ماہر قانون ہے اس ملک کی جسٹس رہ چکے جا کر ان پر کیس کریں امریکہ میں کہ جی آپ نے میری شہرت کو میری عزت کو نقصان پہنچایا ہے امریکہ عدالت میں لے کر جائے اس کمپنی کو پہلے تو میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ روز اول سے ہی حکومت کا کوئی ارادہ نہیں تھا بلدیاتی انتخابات کرانے کا یہ جو تاریخ دی بھی گئی ہے تو یہ حکومت کی خواہش کے مطابق نہیں دی گئی یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ تاریخ دی ہے حکومت نے قانون سازی جو کی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ عوامی رد عمل کیا ہے اس وقت حکومت نے قانون سازی کی اور ایک ایسا عجیب نظام لے کر آئے کہ ویلیج کاؤنسل اور نیبر ہڈ کاؤنسل کے انتخابات آپ کرائیں گے نون پارٹی بیسس پر یعنی غیر جماعتی بنیادوں پر اور تحصیل کے الیکشنز آپ کرائیں گے پارٹی بنیادوں پر یہ کھولات ازاد ہے پھر حکومت کی یہ خواہش تھی کہ پہلے مرحلے میں ویلیج کاؤنسل اور نیبر ہڈ کے الیکشنز ہو جائیں غیر جماعتی بنیادوں پر اور پھر وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آرام سے کرائیں گے باقی تحصیل والے الیکشنز اس لیے کہ حکومت کو یہ پتا تھا کہ ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ان کی اپنی کارکردگی کی وجہ سے اور اب جب الیکشن کمیشن کے اسرار پر اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں میں آپ سے پوری صوبی کی بات نہیں کروں گا لیکن مردان میں بہت سارے ایسے ویلیج کاؤنسلز ہیں بہت سارے ایسے نیبر ہڈ ہیں جن میں پی ٹی آئی کے لوگ اپنے پارٹی سیمبل پر الیکشن نہیں لڑ رہے سیمبل پی ٹی آئی کا ہے بیٹ یعنی بلہ اس وقت بے شبار ایسے ویلیج کاؤنسلز ہیں جن کے بارے میں اطلاع تاری ہے کہ وہاں پر پی ٹی آئی کے کینڈیڈٹ جو ہیں انہوں نے معذرت کی ہے وہ بلے کی نشان پر الیکشن نہیں لڑنا چاہتے اس لئے نہیں لڑنا چاہتے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر بلے کی نشان پر لوگوں سے ووٹ مانگیں گے تو ظاہری بات ہے کہ پھر جو بے روزگاری ہے جو مہنگائی ہے اس وقت غریب کا جو حشر ہوا ہوا ہے اس وقت ملک کا جو حشر ہوا ہوا ہے تو لوگ پھر ووٹ کے ذریعے میرے خیال سے اپنا فیصلہ دیں گے تو اب عام عوام کو تو چھوڑیں پی ٹی آئی کے اپنے کارکون اپنی پارٹی کے سمبل پر الیکشن لڑنے سے قطرہ رہے ہیں کل تاریخ ہے سپریم کورٹ میں مجھے اب نہیں پتا کہ سپریم کورٹ کل کیا فیصلہ کرتی ہے میری تو صرف یہ التجاہ ہو سکتی ہے کہ اگر اس میں کوئی رکاوٹ یا کوئی مشکل ہے تو جس طرح سپریم کورٹ نے سٹیک والڈرز کو بلایا ہے الیکشن کمیشن کو وہ اس رکاوٹ کو دور کرنا چاہیے لیکن الیکشنز کو انڈیفینٹلی ڈیلے کرنا وہ میرے خیال سے کسی کی بھی حق میں نہیں ہے ماں سوائی حکومت کے حکومت یہ چاہیے کہ الیکشنز انڈیفینٹلی ڈیلے ہو جائیں